بریک پر جانس پہلے بھلے ہمیں پروگرام لمبا کرنا پڑے آج ہم اس امرجنسی کو انشاءاللہ شروع کروا کے آپ کو دکھا کے پھر ہم اس پہ ختم کریں گے مجھے بڑے آپ نے دیکھا بیٹ میں فونز کتنی آئی ہیں میرے پرسنل اور جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں وہ سب آپ لوگ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بہاف دنیا ٹیلیویجن اور مینجمنٹ دنیا نیوز اور سٹاف دنیا نیوز اور آپ کی جو دیگر بھی ہے عہدے دران ہے اور میں ڈاکٹر اسمان آپ سب سے یہ ریکویس کروں گا کہ آپ کو جیسے میں نے بھی ریکویس کی دی بریک میں کہ امرجنسی میٹنگ کال کریں اس پروگرام کے ختم ہوتے ہی اور پورے ملک کی جو امرجنسی زنہ ان کو کسی طرح ریسولف کریں اسی شکل دیکھیں یہ نہ تو میرے اکیلے کا فیصلہ ہے اور نہ ہم بیدر چار لوگ بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ ہے ہم خود یہ تنک جاتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہوں جن کے اندر لوگ سفر کریں کیونکہ گورنمنٹ تو ضرور یہ چاہتی ہے گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ صرف لولی لنگڑی طور پر حکومت چلے اور لوگوں کو یہی لگے کہ سب کام ٹھیک چل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج صبح وارڈ وائز اور اس کے علاوہ بی اے سی کے سٹوڈنٹس ان کو وائٹ کورٹ پہنا کر ڈاکٹرز شو کر کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے سب نظام ٹھیک کر لیا ہے لوگوں کو ہیلتھ فسیلٹیز ملنا شروع ہو گئی ہیں اگر آپ صرف یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم جیت گئے ہیں تو اس طرح کی جیت آپ کو مبارک ہو لیکن جو بات ہے پورے پنجاب کی ایمرجنسیز کھولنا ہے کہ پورے پنجاب کی ایمرجنسیز کھولنا وہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کوشش ضرور کریں گے کہ ہم پورے پنجاب کی کیونکہ ہم پنڈی سے رحیم یا ساتھ ہیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ اپنا اجلاس ابھی بلوالیں اور ہم بھی اس اجلاس میں ریکویس کریں گے ایس دنیا نیوز کہ ہم آپ کو گیرنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی آواز ملک کے ہر کونے تک پہنچائیں گے اور جب تک اس میں فرق نہیں پڑ جاتا میں نے کہا کہ آپ سے نہیں ہم اپنے ایکسپنس پر دنیا ٹی وی کی منیجمنٹ جیس سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا ہم جائیں گے مبشی صاحب ہم میں یہ واضح کر دوں کہ ہم پنڈی سے رحیم یار خان تک ہمیں سب لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا اس فیصلے کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی صرف اٹک سے تو آپ کا تعلق ہے اس کو بھول گئے ہیں اٹک بھی لے لینا آن بورڈ لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اجلاس ہمارا آج ہی ہوگا اور ابھی کچھ دیر میں اجلاس شروع ہوگا اور ہم اس بات کو کنسیڈر کریں گے لیکن اوویسی ہمارے جنرل کاؤنسل میں تیرہ شہر وہ ہیں باقی چھوٹے شہر ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان سب کی رائے کے مطابق آج تو بلوچستان کے ڈاکٹر نے بھی ہٹار کیا ہے بلکل آپ یہ یقین معنی ہے کہ امرجنسی بند کرنا کتن ہمیں پسند نہیں ہے ہم ڈے ون سے اپنے پرسن تنکس کہ میں ایک ڈاکٹر وہ ہمیشہ سے یہی سوچتا ہے اور یہ پتا ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس انکلکیٹ کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں معاشرہ انکلکیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے یقین مانی ہے سر کہ امرجنسی میں کام نہ کرنا امرجنسیاں بند کرنا ہمارا خواب نہیں تھا نہ ہم نے یہ سوچا تھا کبھی ڈگری لیتے ہوئے نہ جب سفید کوٹ پہنتے تو سفید کوٹ کے تقدس کا ہمیں خیال ہے سر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جگہ بی ایس سی کیے ہوئے لوگ جا کے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیں صرف دیکھنا ہی کام نہیں ہے ہم ان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں سر اور وہ ہم سب چاہتے ہیں لیکن ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ مصبت رویہ ہونا چاہیے حکومت اڑنے کی کوشش کی کرتے ہیں مصبت حکومت کا میں کیا کہوں آپ کو میری ابھی جو مجھے ساری ریسرچ ملی ہے اس میں تو یہ ہے کہ پنجاب کے جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز جو ہیں ان میں کہیں پہ سرجری نہیں ہو رہی کیونکہ کئی مینے سے انیستھیزیا ہی نہیں ہے سو کالڈ گوڈ گووننس کے جو چرچے ہر طرف ہیں اس کے تو بھنڈے پوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ دوائیاں بھی غلط آ رہی ہیں ہسپتال ہو گئے ہیں سر وہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ذکر ہوا تھا کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایفکیسی چیک کروالیں ان میڈیسن کی جو ہسپتال میں آ رہی ہیں کہ وہ کتنی ایفیکٹیو ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے فواد اپنا لارے ہیں دوائیاں کہ کوئی اور لارے ہیں سر اب ہم بار بار یہی ارز کریں کہ بیوروکریسی مسلیڈ کرتی ہے اوپر تک بات جانے ہی نہیں دیتی ہماری ایک دفعہ بھی ڈائریک ملاقات ہی نہیں ہوئی آمنہ سامنا ہی نہیں ہوا دوائیاں لاتا کون ہے پرچیز کون کر کر وہاں پہ دوائیاں لاتا کون ہے پرچیز کون کر کر وہاں پہ یہ صحیح ہے کہ اگر ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ وہ ایک مریض آیا اور اس کے اٹیننگز تو بہت زیادہ شو کر رہے تھے کنسر میں نے بہت مشکل سے مطلب بہت چیزوں اپنی کریئر کو خطرے میں ڈال کے انہیں سائٹ پہ لے جا کے کاؤنسل کیا ایف یو ایسا ویری کنسرن بائی او پیشنٹ میڈیسن فرم یور اون پاکٹ ہم نے اپنے گھروانوں کو جب دینا آتا ہے تو باہر سے کیوں مانگا کے لگاتے ہیں ایک ہی ڈیزیز کے دو پیشنٹ تھے وہ سائیڈ بائی سائیڈ بائی سائیڈ ایمرجنسی اور اٹینڈنسو براؤڈ میڈیسن فرم او سائیڈ یہ جتنے کروڑ روپے کے اشتہارات دے رہی ہے حکومت پنجاب اس کے بجٹ ہے ان کے پاس غریب کو صحیح ہے میں آپ کو یہ گھرنٹی سے بتاتا ہوں مباشر صاحب کہ اگر آپ ان جو ابھی تک اشتہار لگائے گئے ہیں جتنے میس لیول پر لگائے گئے ہیں ان کا خرچہ بھی کم از کم بیس سے پچیس کروڑ روپے ہوگا اور اتنے میں تو آپ پورے پنجاب کے ڈاکٹرز کو جتنی آپ تنخواہ دے رہا چاہتے ہیں نے اس پر وزیرعالہ کا نام جو آیا ہے اتنی باری ہے بیس پچیس کروڑ کا اگر ان کا نام آگیا تو خوش ہے ای اپریشیئٹ سپورٹس ان کے پاس اتنا پیسہ آئے کہ ہارے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ گفٹس ہیں کہ وہ ہار کے آگے ہم ربے زمین دے رہے ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں جو چھتیس چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں جو لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے ہے وہ میڈیا پر یہ بتانے کے لیے ان کا خیال تھا کہ اس وجہ سے ان کو لوگ پسند کریں گے لیکن خادمیالہ ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے لوگ کام کرنے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے اشتہارات سے بھی نہیں پسند کرتے اور سر آپ ترمنیشنز کریں گے آپ تھریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہاسٹلز ویکیٹ کرنے کی نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میسیج بڑا کلیر ہے پنجاب حکومت کا کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناوں گورنمنٹ صرف یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ویسے لوگ پیدا کیے جائیں کہ وہ بوم بلاس کریں تو ان کے ساتھ آپ نگوسیشنز کی ٹیبل پر ضرور آ سکتے ہیں لیکن وہ بندہ جو قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو آپ قاتل بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو مسیحہ کو میں بھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی چلتے ہیں نہیں پہلے چلتے ہیں مجھے حالانکہ میرے پروڈیوسر کہی جا رہے ہیں کہ بزرہ بریک لے لیں نہیں بریک نہیں لے نہیں آپ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ اس وقت جو ہے امرجنسی سرفسس آن ہو گئی ہیں لاہور میں جی سلیم شیخ میرے ساتھ ہیں سلیم صاحب اسلام علیکم جی ممشن صاحب بتائیے آپ اس وقت پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کھڑے ہیں جی میں اس وقت پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کھڑا ہوں یہاں جو ینگ ڈاکٹر کے نمائندے اور یہ ینگ ڈاکٹر جو تھے وہ اٹال پر گئے ہوئے تھے گزشتہ کئی روز سے بلکہ آج پینتیسا روز ہے اور جبکہ امرجنسی بند کی ہوئے آج چھٹا روز تھا فوری طور پر دنیا ٹی وی کے پروگرام پر ریکویسٹ کرنے کے بعد ینگ ڈاکٹر کے نمائندے جو ہیں وہ پی ای سی کے امرجنسی میں آگئے ہیں اور چھے ڈاکٹر جو ہیں اس وقت امرجنسی میں آگئے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے مجھے اندر کا حال آپ دکھا سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ امرجنسی کے اندر جائیں لیکن ہمیں دیکھ لیں کہ وارڈ میں لوگ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو اس کی شکل دکھائیں بات کرا دیں تاکہ ہمیں تسلیح ہو جائے کہ ہاں آپریشنز شروع ہو گئے ہیں جی ڈاکٹرز کی جو صورتحالہ وہ یہ ہے کہ چھے ڈاکٹر ابھی کوئی دس سے پندرہ منٹ قبل آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر آگر امرجنسی میں انتظام سنبھال لی ہے اور سینئر ڈاکٹر نے بھی ان کے اس اقدام کو سرائے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سینئر ڈاکٹر کے گزشتہ چار پانے روز سے کام کر کر کے تھگے تھے آپ جو یونئر ڈاکٹرز آگے ہیں آپ کے ساتھ شکیل اس لیم کوئی ڈاکٹر کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر کے ممبر یا کوئی اور سینئر ڈاکٹر کھڑے ہیں اس وقت یہاں پہ جی ڈاکٹر زشان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وائی ڈاکٹر پی ای سی کے فنائے سیکٹری ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اقدام کیا ہے کیا یہ مسکل اقدام چلے گا یا صرف آج کے نہیں ہے جی ڈاکٹر زشان صاحب یہ بتائیے یہ جو آپ نے امرجنسی کھولی ہے یہ صرف ایک دن کے لئے ہیں یا مسکل بنیادوں پر کھولی گئی ہے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زشان ملک ہے میں یہاں کا جو آج ای ڈی اے کا جنرل یا فرائنس سیکٹری ہوں ہم نے جو آج امرجنسی کھولی ہے یہ ان کنڈیشنل ہے کسی قسم کا کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے اور یہ مستقل کھولی رہے گی یہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر دیکھیں ہم ہم ڈاکٹر سارے کے سارے جو تھے وہ میٹ یہ بات کو ضابط کرنا چاہتے ہیں ہم مریضوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اصولی موقف ہیں ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ جو خوصہ صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اس کو فل فور جو ہے مجھول دی سشان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پی ای ایسی کی جو امرجنسی ہے وہ تو کھول دی ہے تو باقی پورا پنجاب جو ہے وہ بھرا پڑا ہے لاہور میں بھی کوئی پانچ یا چھے بڑے ہسپیٹل ہیں تو وہاں کے جو مریض ہیں ڈسٹرپ ہو رہے ہیں اس کا کیا کریں گے جی میں اس میں بتاتا چلوں کہ ہم نے تمام ہسپیٹل کے اندر ہماری سارے کے سارے وائی ڈی اے کو ہمیں بڑی تشویش ہے کہ حکومت نے جو اپنے نام نے ہاتھ طریقے سے ہر طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کی ہر چیز کرنے کی کوشش کی اور آلٹرنیٹ انتظامات کرنے کے دعویٰ کیے گئے لیکن انفرچنیٹلی وہ بلکل پوری طرح نکام ہوئے ہیں اور میں اس بات کو کہوں گا بلکل فقریہ طور پر کہوں گا کہ ہم داکٹر کمیونٹی بلکل ایک ساتھ کٹھے ہیں ہم اس بلکل بلکل گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سلیم صاحب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جب آپ بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن آئی آئی سلوٹ چو آپ لوگوں نے پنیاب انسٹیوٹ اف کارڈیالوجی کی امرجنسی کھولی چھے ڈاکٹرز فوری طور پر وہاں پہنچ گئے مزید وہاں مجھے بتا چلا ہے کہ پہنچ رہے ہیں اور جب ایک بریک سے آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ باقی پنجاب میں کیا ہونے ہیں بہت اللہ دیٹ آفر بریک کے کے بریک